انہا انجلنا اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اپنی آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے آپ نہیں وضو کے بعد ایک بار صورت قدر پڑھے گا اس کی نظر تیس ہو کے یا داشت تیس ہو کے بتیس بار صورت قدر انہا انجلنا اس پر پانی کا چھیٹا مار دیں سپری کر یہ آیت وہ مبارک آیت ہے جس سے اللہ سے جو مانگیں جتنا مانگیں جس وقت مانگیں عطا ہو جو بندہ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے کسی پر دم کرے دنیا کی لا علاج بیماریوں کے لئے اس دم کی بڑی تاثیر دیکھیں اور دم کونسا ہے اچھا یہ وضو کے ساتھ تھی آپ نے ایک دفعہ لاس ٹائم جو ہماری نشیس ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ آخر میں جو ہے وہ انہا انجلنا اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اپنی آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے آپ نہیں بینائی کی علاوہ جی میں آپ کو عجیب بتاؤں انہا انجلنا کے فائدے کیونکہ میں ایک کنیٹ کرلوں کیونکہ میرے پاس جو ایک اگلا کوئیسن تھا وہ یہ تھا کہ دوہزار چالیس تک دنیا کے ستر فیصد لوگوں کو انہاک لگ جائے گی تو نظر تیز کرنے کا نسخہ تو یہ بیسلی میں نے ایک خاص طور پر کنیٹ کیا ایک رسرچ ہے جو کہہ رہے ہیں دوہزار چالیس تک ستر فیصد لوگوں کو دنیا میں انہاک لگ جائے گی یہ جو صورت قدر ہے یہ صورت قدر اس کے کچھ فائدے عرض کروں گا ایک تو جو بندہ وضو کے بعد ایک بار صورت قدر پڑے گا اس کی نظر تیز ہوگی ایک فائدہ یاداش تیز ہوگی یاداش تیز ہوگی اور دوسرا اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے اس کی نظر میں اللہ جللہ شان و حیاتہ آپ کوئی نیا کپڑا لیں بتیس بار صورت قدر پڑھ کے بوتل پہ دم کر کے سپریہ کر دیں اس پہ آپ حیران ہوں گے ہمیشہ اچھے کپڑے اچھا لباس اچھی نعمتیں اور حیرت ننگیز چیز ملے گی بتیس بار صورت قدر انہاں انزلنا اس پہ پانی کا چھیٹا مار دیں سپریہ کر دیں اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو بندہ تین بار صورت قدر اور تین بار صورت قوسر شاید میں نے آپ کو نہیں بتایا ایسا ہوا دھند بہت زیادہ تھی میں حویلی سے ہی آلاہور پہنچا حویلی سے لاہور پہنے پانچ سو کلومیٹر ہے موٹروے سے آئیں تو اچھا میں پہنچا بہت پریشانی میں ایک صاحب کے ہاں شادرہ کی ایک تنگو تاریخ گلیوں میں گاڑی ایک طرف کھڑی کی وہاں پہنچا ان کے کوئی مشکل تھی غریب آدمی تھی بہت غریب تھی میں اس کے لئے دعا کرتا رہا اللہ سے مانگتا رہا تو ایک صاحب آکے میرے سامنے بیٹھ گئے سادہ سال لباس سادہ سے کپڑے مزدور ترس گئے اچھا اللہ پاک نے ان کی مشکل حل کر دی تو میں نے سب آپ کون ہے کہا میں یہاں ٹھیلہ لگاتا ہوں پھل بیجتا ہوں جوس بیجتا ہوں لیکن پھل اور جوس سے زیادہ میرے پاس دم والے بہت ہوتے ہیں کونسا دم کہا جو آپ نے بتایا وہ کونسا جب انہوں نے وہ دم بتایا تو میں نے کہا واقعی ایسا ہے اب اس دم کی حقیقت بتا ہمارے ہاں لاہور میں ایک صاحب ہیں جو لا علاج بیماریوں کا دم کرتے ہیں اب بھی اور وہ کسی کو بتاتے نہیں اچھا میرے ایک شیخ صاحب ہیں پرنٹنگ کا کام ہے ان کا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے قریب رہتے ہیں کس طرح دم تو لے دیں کہنے کہ نہیں دیتے نہیں دیتے میں نے کہا کوشش تو کریں کوشش کرتے 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 ایک دفعہ کہنے لے گئے کہ ایک صاحب کو فائدہ ہوا انہوں نے کہا بابا جی کیا مانگتے ہیں کہا عمرہ کرا دیں کہا مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے دم سے مجھے فائدہ ہوا لوگ بہت دے جاتے ہیں تو کہا عمرے پہ جب جانے لگے تو انہوں نے وہ دم جو ہے وہ بیٹے کو دے دیا کبھی لوگ تو آئیں گے دم کرانے دم کرانے تو جو آئے گا اس کو یہ دم کرتے جانا ایک ہی دم ہے میں ارز کرتا ہوں اچھا وہ دم انہوں نے بتایا میں نے وہ دم لوگوں کو اس دن سے بتانا شروع کر دیا جب سے بتانا شروع کر دیا کچھ لوگ تو ایسے ہیں اپنے اوپر دم کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو دم کرنا شروع کر دیا اور جس کو دم کرتے ہیں فائدہ ہوتا ہے خود دم کرتے ہیں فائدہ ہوتا ہے اور دم کون سا ہے اچھا وہ دم میں آپ کو ارز کرتا ہوں ہمارے والد صاحب رحمت اللہ کے ایک مالی ہوتے تھے ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے بڑی لمبی عمر میں ان کے پاس ایک دم تھا میں نے بہت کوشش کی کہ وہ دم مجھے مل جائے ان کا دم نکل گیا پھر دم نہ ملا ارے ہم دم کی قسم ہم دم سے گئے ہم دم نہ ملا لیکن یہ دم مل گیا اور دم میں دم آ گیا دم تھا کون سا بہت کریسٹی ہو رہی ہے اچھا میں نے بہت اس کو پھیلائے جو بندہ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے کسی پہ دم کرے دنیا کی لا علاج بیماریوں کے لئے نظرِ بد کے لئے روگوں کے لئے اور بڑے بڑے حادثات اور بڑی بڑی مشکلات کے لئے اس دم کی بڑی تاثیر دیکھیں بہت دیکھیں اس کے بعد تو یہ اتنا پھیلا اللہ حافظ اور میں نے اس کے بڑے مشاہدات دیکھیں وہ دم یہ ہے صرف تین بار صورت اِنَّا انزلنا اور تین بار صورت اِنَّا تو اِنَّا کَلْ کَوْسَر بس بس تین بار صورت قدر پانچ منٹ پورے نہیں تین بار صورت قدر اور تین بار صورت اِک آسر پورے دن میں جب بھی چاہیں دم کریں اور یہی دم کریں اوالا کر ایک بار درود پاک ہر دفعہ بسم اللہ صادت ہو ہر صورت کے اس کی بڑی تاثیر ہے صورت قدر ایک اور فائدہ بتاؤں یہ دم بتا دیا میں نے یہ آپ جو ہے خود بھی کریں اپنے اوپر بچوں کو بھی گھر کے بھی ایک اور صورت قدر کا فائدہ آپ صورت قدر کو آپ اس سے فائدے کھل رہے ہیں صورت قدر جو ہے یہ اصل میں ہزار سال آپ یہ دیکھیں لیلت القدر جو ہے وہ ہزار سال سے بہتر بہتر ٹھیک الف الف کہتے ہیں ہزار قرآن میں ہزار مہینے ہزار مہینے ہزار مہینے ٹھیک ہے اصل میں جب یہاں ہزار آتا ہے نا الف آتا ہے تو جو بندہ اس کو ایک ہزار ایک دفعہ پڑھ لے اس کے لیے چند دن ہو جائیں گھر والی کٹھے مل کے بیٹھ کے پڑھ لیں لیکن مخلصین ہوں کرائی کے بنے نہ ہوں بھاڑے والے نہ ہوں آپ پیڈ نہ ہوں کہ جی وہ بریانی مستی پلائے نہیں بریانی کھوا کے پڑھا رہے ہیں وہ والا شخص نہ آئے گھر کے لوگ جو کمیٹڈ ہوں جو کمیٹڈ ہوں ایک ہزار ایک دفعہ اگر صورت قدر پڑھ لیں ہر دفعہ بسم اللہ تسمیہ ساتھ ہو اولا کر درود پاک ہو پڑھنے سے اور اس کو پڑھ کے آپ اللہ جلالہ شان ہو سین رزق برکت عزت صحت زندگی سکون کامیابی اللہ اور بیماریاں اور مشکلات اور جاتو کا توڑ مانگے مل جاتے ہیں یہ عمل ہر ہفتے کر لیں یہ چاہے روز کر لیں یہ چاہے آپ ہر مہینے کر لیں لیکن میں کہوں گا کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں مہینے میں ایک دفعہ مذہب اہزار دفعہ پڑھنا میں کہلیں ایک یا دو دن میں کمپلیٹ نہیں دو دن میں کہا ایک دن میں ہی ہو جائے گا اس پہ ساڑھے چار گھنٹے لگتے ہیں اگر ویسے میں نے پڑھا ہوا ہے ساڑھے چار کسی کے تین کسی کے پانچ جتنی زبان پہ روانی لیکن پڑھتے ہوئے جتنا یقین ہوگا دھیان اللہ کی طرف جمع کے ہوگا آدھا گھنٹ زیادہ لگ جائے ایک بات ارس کروں ذکر اللہ کا تو دھیان بھی اللہ کا فوکس برازری فوکس برازری جو سائل منگتا ہے چورہوں پہ جن کو دینا میرے خیال میں زیادتی ہے خود دینا زیادتی ہے آپ دیکھیں اس کا ہاتھ سوالی اس کی زبان سوالی اس کا لباس سوالی اس کا چہرال سوالی اس کی چال اس کی حال اس کا ڈھال سوالی ہے میرے اللہ کہتا ہے میرے بندہ دنیا سے مانگتا ہے تو یہ حالت ہے مجھ سے مانگتا ہے تیری توجہ ہی نہیں توجہ ہی نہیں دھیان ہی نہیں ہے تو پھر کہاں تاثیر آنی ہے الفاظ میں کہاں بات تمہیں تاثیر آنی ہے وہ پندہ اس کا انگ انگ سوالی ہوتا ہے اور اس کے انگ انگ وہ روپ دھارتا ہے بحروپیہ ہے حالانکہ ڈسگائز آیا وہ ایکٹر نہیں ہے جو بالکل آپ تو اللہ کے سامنے اور وہ ہمارا رب کیسا کریم ہے اللہ کہتا ہے تو رو نہیں بس رونے جیسی شکل بنا دے تیرے اس بحروپیوپیو کی قبول کرتا ہوں پر مجھے آج جی کا کوئی شکل دکھا سئی آج جی کا کوئی جھوٹا سے چاہی ہو دکھا تو سئی اس لیے جن ناموں میں ناز ہیں ان کو مسائل رہتے ہیں اور جن ناموں میں نیاز ہیں ان کے مسائل نہیں ہوتے نہیں ہوتے شہ ناز بہت ناز جن ناموں میں ناز ہے نا کیونکہ ناز اس کو پسند ہے اور سارا نیاز ہمارے لیے اور سارا ناز اس کے لیے اللہ حب میں آپ کا اپنے واقعہ سنا میرے ساتھ ایک صاحب کہ میں یہ وضائل واقعات بیان کر رہا تھا تو ڈی ایچی میں رہا رہتے ہیں تو مجھ سے کہنے لے گے ہم جہاں جا رہے ہیں تو ہمیں کھانا کھلائیں گے جو مقدر ہوگا کھا لیں گے کہنے لے گے نہیں میں اس آیت سے ان سے دیسی مرگا چاہوں گا اور مجھے دیسی مرگا ملے تیمین سے کہا جو آپ کا یقین ہوگا اچھا بات ہوئی بھول گئی وہ پڑھنا شروع ہو گئے جب واپس ہوئے ہم کچھ دن وہاں قیام تھا مجھ سے کہنے لگے آپ نے محسوس نہیں کیا دیسی مرگا تھا میں نے کہا ہاں تھا تو کہا وہ میری آیت کی برکت سے تو تھا اچھا انہوں نے کیا عجیب بات کہی جنہوں نے دیسی مرگا پکایا کہنے لگے ہمارے دل میں آیا کہ مہمان آ رہے ہیں حضرت آ رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے بلیلر لے کے رکھا ہوا ایک طرف کر دیا اور دیسی مرگا پکایا اچھا یہ آیت وہ مبارک آیت ہے جس سے اللہ سے جو مانگیں جتنا مانگیں جس وقت مانگیں عطا ہوتا ہے عطا ہوتا ہے سورہ دن اس آیت کو گیارہ دفعہ پڑھ کے تصوری تصور میں ضروری نہیں آسمان پہ پھونک ماریں تو اچھا خاصہ بندہ کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے تصوری تصور میں پھونک مار دیں پھر یاد آجائے پھر گیارہ دفعہ پڑھ لیں پھر یاد آجائے پھر گیارہ دفعہ پڑھ لیں چند میں چند بار جتنی دفعہ اس آیت کو پڑھ کے پھونک ماریں اللہ پاک دیتے ہیں ارے اللہ کو اکبہ